نمسکار آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں پترکاریتہ اور اس سے جڑے کانونوں کے سمبند ان کانونوں کے سمبند میں بات کرنا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کہ پترکاریتہ کے ویبسائے سے جڑے ہوئے لوگ ان کانونوں کے بارے میں پہتے ہی جانتے ہوں لیکن یہ سچائی نہیں ہے جمینی اس طرح پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ چھوٹے اس طرح پر کہیے کہ زلہ یا پھر بلوگ پرکھنڈ وغیرہ کے طرح پر پترکاریتہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بقاعدہ پترکاریتہ کی پڑھائی کیوں نہیں ہو وہ انبھوک کے آدھار پر سیکھتے ہوئے پترکار ہوتے ہیں اور پاٹھکرم میں کبھی بھی انہوں نے کانونوں کے وشے میں تو پڑھا ہی نہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور ویڈیو بلوگنگ کا دور جب سے شروع ہوا تو کئی لوگ ویڈیو بلوگنگ کے پیشے میں آ گئے اور انہیں بھی ان کانونوں کی جانکاری ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا اس کے ہم لوگ ان کانونوں کی بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کانونوں میں سب سے ضروری جو کانون ہے جن کی جانکاری سبھی کو ہونی چاہیے وہ کون سے ہیں تو ان میں سے جو سب سے پہلا کانون ہے وہ تب ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب آپ کو بڑے شہروں سے پرکاشت ہونے والے کئی اخوار بھی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکیوں کی یا پھر ستریوں کی تصویریں چھاپتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں کانونن یہ اپراد ہو سکتا ہے آپ کس کی تصویریں لے سکتے ہیں اور کس کی تصویریں چھاپ سکتے ہیں یہ اب کانون تیہ کرتے ہیں آئی پی سی کی دھارہ 354 سی کے تحت کسی بھی ستری کی آگیاں کے بینا اس کی تصویر لینا اور چھاپ دینا جرم ہے یہ ایک ڈنڈنیاں اپراد ہے اور اس کے تحت دو سال تک کی قید کی سزا ہو سکتا ہے ابھی حال میں اگر آپ نے بی چندرکلا نام کی ایک ڈی ایم کا معاملہ دیکھا ہوگا آپ کو یاد ہو فروری 2016 کا یہ معاملہ تھا تو اس میں جو ایک لڑکے کو صرف ڈی ایم کے ساتھ سیلپی لینے کے لیے جیل جانا پڑا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا ایسا ہی ملتا جلتا ایک اور قانون ہے ڈی ایسا کی ہی 354 کا سب سیکشن بی اس کے تحت کسی بھی سطری کا پیچھا کرنا ڈنڈنیاں تان ہے اگر اس کی جانکاری کے بغیر آپ کسی سطری کا پیچھا کر رہے ہیں تو آپ کو سزا ہو سکتی وہ شکایت کر دے تو جاہر ہے اس میں تین سے پانچ ورش تک کی سزا ہو سکتی ہے ڈھارہ 67 کے تحت ڈی ایٹی ایکٹ میں آپ کو کسی بھی سطری کی آپ پتی جانک یا اشلیل تصویر چھاپنے پر سزا ہو سکتی ہے اب چھاپنے کا مطلب یہاں پر صرف اخباروں میں چھاپ دینا نہیں ہوتا ایٹی ایکٹ کا ذکر اس لئے کیا ہے کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ کے جاریے اپنے بلوگ پر اپنی ویب سائٹ پر اپنے ویڈیو میں بھی کوئی ایسی تصویریں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک جرم ہوتا ہے اس میں بھی دو ورشوں تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اب آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ معاملی تھی چیزوں کے لئے کتنی سزا ہو سکتی ہے ایک فوٹو کھیچنا جو کی ایک بہت سامانیسی حرکت ہے کسی بھی پتھکار کے لئے کسی بھی ایسے وقتی کے لئے جو اپنے ویڈیو بلوگ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے سزا ہو سکتی ہے یہ بات اس نے کبھی بھی سوچی نہیں ہو اب آپ ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ بھئی کانون تو بنتے ہی رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں کیا ہو جاتا ہے ایک کانون بن گیا یا ایک کانون بدل گیا تو ایسا بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو سوچ رہا ہوں گے تو سب سے پہلے سوچیں کہ بچپن میں یا کچھ سال پہلے دیس سال پہلے تک بھی ٹی وی وغیرہ پر آپ نے سرلیک فیریکس جیسی چیزوں کا پرچار کو دیکھا گئے اب یہ پرچار تو آتے ہیں ایسا کیا اس کے پیچھے کارن ہے آئی ایم ایس ایکٹ کے نام سے جانے والا ایک ایک ایکٹ انفینٹ ملک سبسٹیچوٹ فیڈنگ بارٹلز انفینٹ فوڈ ریگولیشن آف پروڈکشن سپلائے انڈ ڈسٹیبیوشن ایکٹ نام سے جانے جانے والا یہ قانون انیس سو بیرانبے میں آیا تھا اور دو ہزار تین میں پھر اس میں سنشو دھن بھی کیا گیا عام طور پر اسے آئی ایم ایس ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت بچوں کے لیے کھانے کی چیزوں کا دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز کا پرچار کرنا ایک جرم ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے اس لیے ٹی وی اور دوسرے ایسے سبھی مادہموں پر یہ وگیاپن آنے بلکل بند ہوں گے اب آپ ایسے پرچار نہیں دیکھیں گے کوشش کیجئے یاد کرنے کی آپ شاید ہمدرد کرائپ وارٹر کا پرچار یاد کر پا رہے ہوں گے اور وہ بھی آپ نے برسوں سے نہیں دیکھا سرلیک آف فیریکس کا تو ٹیب نہیں دیکھا جبکہ بازار میں وہ ابھی بھی اپلکت ہیں بچے بچیوں کے ماملے میں اگر آپ کانونوں کی بات کریں تو سب سے مہتفورن ہو جاتا ہے جے جے ایکٹ اسے جوینائل جسٹس کیر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی 2015 سے لاغ ہوئے اس ایکٹ کی دھارہ 74 کے مطابق کسی بھی بچے کا یا کسی بھی بچی کی تصویر یا پھر اس کی پہچان اجاگر کرنے کی جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی کسی بھی ریپورٹ کے مانکہ تو وہ ایک جرم ہو سکتا ہے جو کی بچہ یا بچی کسی بھی وجہ سے کانون کے اُلنگھن کے لیے نیا ایک پرکریہ سے جوج رہا ہو یا پھر وہ کسی اپراد سے پیڑت ہو یا پھر کسی اپراد کے ماملے میں گواہ ہو ایسی سبھی اسٹیتیوں میں یا ایسی کسی بھی اسٹیتی اس کی پہچان اس کا نام اس کے ماتا پتا کا نام وہ کس سکول میں پڑتا ہے یا وہ کس آسپڑوس میں رہتا ہے ایسی کوئی بھی چیز جس سے اس کی پہچان تھوڑی بھی اجاگر ہوتی ہو اسے پرکاشت نہیں کیا جا سکتا ابھی حال کا ہی بلکل تاجہ ماملہ اگر آپ کو راہل گاندھی کا یاد ہو تو دلی میں وہ ایک ایسی ہی پیڑت بچی کے پریوار سے ملنے چلے گئے تھے اور تصویروں میں بچی کی ماں کی تصویر بھی ساتھ نظر آئے تو یہ دھارہ جے جے ایکٹ کی دھارہ سیدھا سیدھا لنگن ہو جاتا تھا اور یہ ماملہ ہی بن رہا تھا یہاں یہ دھیان رکھئے کہ اگر لوگ راہل گاندھی جیسے ہوں تو ان کے پاس کپل سببل سے لے کر یہ اور تمام بڑے وکیل موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس ایسے وکیل موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گیا اس سے ہی ملتا جلتا پروٹیکشن آف چیلرن فروم سیکشوال آفینسز ایک بھی ہے اس میں سیکشن ٹوینٹی تھری سب سیکشن ٹو میں بلکل یہی بات کہی گئی ہے یا کہ لیجے کی قریب قریب یہی بات کہی گئی ہے اس میں صرف پیڑت بچوں کی بات کی جاتی ہے کسی بھی اپراد کے ماملے میں جو بچے پیڑت ہیں ان کی تصویریں کسی بھی طرح سے پرکاشت نہیں کی جا سکتی ان کی پہچان کسی بھی طرح سے اجاگر نہیں کی جا سکتی بلکل ایسا ہی پروہیبیشن آف سیکس سیلیکشن نام کے ایک 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 میں ہوتا ہے یہ دوہزار بھارہ میں آیا ہوا کانون ہے اور اس کے تحت کسی بھی بچے کا جن سے پور لنگ نردھارن کرنے والے جو دیگنوسٹک سینٹر ہوتے ہیں یا پھر ایسی پرکریائیں ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی پرچار کرنا کانونن جرم ہے تو اس لئے اگر آپ پترکارتہ کے چھیتر میں ہیں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے چھیتر کے کانونوں کو پڑھ لیں اور خود سمجھ لیں کوشش کیجئے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کم سے کم ان کی جانکاری تو ضرور نہیں چاہیے کسی بھی چھیتروں کے جو جانے مانے وردبان ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اپنے چھیتر کے کانونوں کی انہیں اچھی جانکاری ہوتی ہے پترکارتہ میں مان لیجے اگر کوئی پریابرن سے جڑے ماملوں کی ریپورٹنگ کر رہا ہو تو اسے ون اور پریابرن سمبنتی کانونوں کی جانکاری ہوگی ایسے ہی اگر کوئی کرشی یا پھر سواستی سے جڑے ملتوں پر ریپورٹن کرتا ہے تو ان ملتوں سے جڑے ہوئے جو کانون ہیں ان کا اسے پتا ہوتا ہے چاہے آپ جس بھی چھیتر میں ہو کانونوں کا پتا رکھیں آپ کی جانکاری ہی آپ کا بچاؤہ اس کے علاوہ نیتکتہ کے اس طرح پر بھی آپ کی ریپورٹنگ بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ کانونوں کی جانکاری کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں گھیان رکھیں کہ پاکسوں جیسے ایکس آ جانے کے بعد سے بچوں سے جڑے ماملوں میں کانون بہت ہی سخت ہیں سزائیں ہو کر رہیں گی اور سزائیں بہت جلدی ہوگی تو بہتر ہوگا کہ آپ کانونوں میں خود پڑھیں خود جانکاری لیں اور آگے بھی ہم لوگ اس طرح کے کانونوں پر بات کرتے ہیں دھنیواز